آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک سرکل کے دو پوائنٹس کو جوائن کرتے ہوئی کارڈ پاس کرتی ہے تو اس کی ایک ویڈیو ہم کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی کارڈ ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو سرکل کے دو بانڈری پوائنٹس کو جوائن کرتی ہے تو اس کے لئے ہم ایک سرکل کی اگزیمپل لیتے ہیں یہ ایک سرکل ہے جس پر ہم ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں اے اور اس کے کارڈنیٹس لیتے ہیں ڈیرو ایسی طرح سے یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں بی جس کے کارڈنیٹس ہیں مائنس ٹو اور زیرو تو اب اگر اے اور بی کو ایک لائن جوائن کرتی ہے اس کو ہم کہیں گے کارڈ تو اس لائن کی ہم ایکویشن کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم پہلے اس لائن کی سلوپ فائنڈ آؤٹ کریں گے اس لائن کی سلوپ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم پوائنٹ A سے B تک سلوپ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو سلوپ کا فارمولا کیا ہوتا ہے Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1 اگر ہم A کے کوارڈینیٹس کو X1, Y1 کہہ دیں اور B کے کوارڈینیٹس کو X2, Y2 کہہ دیں تو اس لائن کی سلوپ ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے M equals to Y2 کی ویلیو ہے 0 اور Y1 ہے 2 0 minus 2 divided by X2 کی ویلیو ہے minus 2 اور X1 کی ویلیو ہے 0 minus 2 minus 0 تو M آ جائے گا minus 2 divided by minus 2 تو یہاں سے ہمارے پاس سلوپ آ جائے گی 1 یعنی یہ جو لائن ہے جو A اور B سے پاس کر رہی ہے اس کی سلوپ آ گئی 1 اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جنرل فارم ہوتی ہے کسی ایکویشن کی وہ کیا ہوتی ہے ایکویشن آف آ لائن اس کی جنرل فارم ہوتی ہے Y equals to MX پلس C جبکہ یہاں پر M کیا ہے سلوپ ہے اور C Y intercept ہے تو یہاں پر ہم سلوپ کی ویلیو پوٹ کر دیں گے تو یہاں جائے گا Y equals to 1X پلس C اب ہم یہاں سے C کی ویلیو فائن ڈاؤٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں دو پوائنٹس گیون ہیں A اور B اس میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ ہم یہاں پر پوٹ کر لیں گے تو ہم پوائنٹ B لے لیتے ہیں تو یہاں جائے گا Y equals to X پلس C اب اس میں ہم پوائنٹ B پوٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہے مائنس 2 اور 0 یعنی یہاں پر X کی ویلیو ہے مائنس 2 اور Y کی ویلیو ہے 0 تو یہ ہم اس ایکویشن میں پوٹ کر لیں گے 0 equals to مائنس 2 پلس C یہاں سے ہمیں C کی ویلیو مل جائے گی 2 اب یہ ویلیو ہم یہاں پر پوٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی Y equals to X پلس 2 تو یہ کونسی ایکویشن ہے ایکویشن آف کونسی کارڈ جو کہ A اور B کو جوائن کر رہی تھی اس طرح سے ہم کسی بھی کارڈ کی ایکویشن کو find out کر سکتے ہیں جو کہ سرکل کے دو پوائنٹس کو جوائن کر رہی ہو اس کے لیے پہلے ہم ان دونوں پوائنٹس کی coordinates کو use کرتے ہوئے اس line کی slope find out کر لیں گے اور پھر جو general form ہے ایکویشن کی اس کو use کرتے ہوئے ہم یہاں سے اس کی ایکویشن کو find out کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے سرکل کے دو پوائنٹس کو join کرنے والی کارڈ کی ایکویشن کو find out کرتے ہیں